ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راجپوت ویڈیوز اور آج میں زبردست قسم کا جھٹ پٹ کورما کی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن کورما اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس میں ڈلیں گی تو جی یہ ہے ساری کی ساری چیزیں اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے مہمان آتے ہیں تو دو دن دشیں ہمیں بنانے پڑ جاتی ہیں فٹا فٹ سے تو اس میں کوئی ایک ڈش ایسی اگر ہو کہ جو جھٹ پٹ تیار ہو جائے تو بھی کیا ہی کہنے اور وہ بھی وہ مزے کی تو یہ میں دکھا رہی تھی پیاز میں لال کر رہی تھی اور لال کر کے میں نے اس کو پیس کے رکھ لیا تھا میں ہمیشہ اپنے فریزر میں جو ہے پیاز پیس کے رکھتی ہوں اور یہ اتنی کرسپی تھے کہ یہ ہاتھ سے بھی ہو جاتی لیکن پھر بھی میں نے بلینڈر میں ہی اس کو جو ہے وہ پیس لیا تھا تو یہ چیزیں آپ کے پاس رکھی ہو لال پیاز رکھی ہو لسندر پیساوہ ہو چکن دولاوہ اور جو ہے پیکٹ بناوا ہو تو جی آپ کو کام کرنے میں کوئی مستہ ہی نہیں کھانا تو پھر فٹا فٹ بنی جاتا ہے تو یہ میں آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں تو یہ میں نے چکن لیا ہے لسندر پیساوہ ہے دہی میں نے پھٹاوہ آپ کب لیا ہے ایک کبھی لال پیاز لی تھی اور یہ چکن کورما کا ساشے پیکٹ تھا اور لانگ اور میں نے اس میں ثابت کالی مرچ ڈالی تھی تو جی یہ ہے وہ آئیل جس میں میں نے پیاز کو فرائی کیا تھا تو یہی میں تھوڑا سا لوں گی اور کورما کے لیے یہی میں نے پیاز دے کیونکہ اس کے اندر جو پیاز کا جو فلیور آیا ہے تو اس سے دو اور ہی کوئی ٹیسٹی ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے ڈال دی تھی ایک الائچی اور کچھ سابت کالی مرچیں اس کے بعد میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ میں فرائی کروں گی تاکہ جو ہے وہ اس کا ایک ہیک جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے جب بھی میں چکن بناتی ہوں کوئی بھی ریسپی تو میں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا فرائی ضرور کرتی ہوں تو جی خیر جی میں نے اس کو جو ہے وہ آئل میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال کے اس کو میں الکا سا فرائی کرتی رہوں گی جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اور جی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی ریسپی میں کیا ہے ساشے تو ڈال دیا ہے تو نہیں جی یہ صرف ساشے ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور بھی باقی چیزیں ہوتی ہیں کس وقت کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے کس وقت کیسے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کھانا پکانے میں اور اس سے بھی کھانے کے ذائقے میں بہت فرق پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپ اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں اس سے بھی جو ہے وہ کھانے میں بڑا ہی کوئی فرق پڑتا ہے اب جس طرح سے میں خالی آئل میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تو میں ہے تو میں جب چھکن کھڑی بناتی ہوں تو تب بھی اتنی زیادہ فرائی کرتی کوئی اس کا کالر پورا چھوٹی کچھ پیسپی ڈالل sentiments اس کو تو ضرورت میں آپ کو زیادہ فرائی نہیں کہا تھا تو بس وہ جب اس کا کلر چینج بھی ہوتا توے میں نے لسن اڈرک پچھا ہوا ڈال دیا اور میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا تھا ساچے مسالہ اور پ سے میں نے پیاز میں ایک کپ repud invasar اس کو پھر میں نے دھک کہ رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے spezie میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا یہ دیکھئے دس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا پیاس کا جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا تھا کیونکہ پانی میں نے اس میں پھر ایڈ نہیں کیا تھا جو بھی تھا وہ پیاس کا پانی خوشک ہو گیا تھا یہ ہاف کب دہی تھا کیونکہ میں نے بہت اچھے طریقے سے پھیٹا ہوا تھا اس میں کوئی بھی لمز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے مسلسل چمچہ چلاتی رہی ہوں اس سالان میں تاکہ اس کی پھٹکریاں نہ بنیں اس وقت جمجہ چلایا ہے میں نے جب تک کہ جو ہے وہ اس میں بوائل آنے نہیں لگ گیا تو جی یہ وہ ڈیش ہے اور اتنی جلدی تیار ہونے والی ڈیش اگر آپ لوگ پہلے سے پیاس وغیرہ لال کر کے رکھ دیں فریز میں فریزر میں رکھ دیں اور بھئی کوئی آگیا چارے سے فٹا فٹ چکر نکالا پیاس تو لال ہے ہی دہی ہر ہوتا ہے موجود گھر میں تو بھئی فٹا فٹ کورما بن گیا اب جو یہ میرا میجک مسالہ ہے یعنی کنور کا چکن ساشے کا پیکٹ ہے یہ میں نے اس میں دو ایٹ کیے تھے تو اس سے جو ہے نا یہ بس گیم چینجر میں کہتا ہوں یہ ہے اور یہ جو ہے وہ چکن ہو دال ہو سبزی ہو اس کا جو ہے ذائقہ بلکہ چینج کر دیتا بہت ہی کوئی مزرکہ کر دیتا ہے یہ تو یہ میں اس میں دو ایٹ کیے تھے پھر اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھونائے دیکھیں اور میں اس کو اس وقت تک بھونوں گی جب تک کے مسالہ جو ہے وہ دانے دار نہیں ہو جاتا ابھی نہیں ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے بے شک اس نے آئیل چھوڑ دیا ہے لیکن جو ہے وہ ابھی اس کا مسالہہ جو ہیں وہ دانے دار نہیں ہوا ہے کورمے کا مسالہ جب دانے دار ہو جاتا ہے تو اس کی پہچار ہوتی ہے کہ جی اچھے طریقے سے سالنبھون چکا ہے تو جی اب میں اس کو اچھے طریقے بهونے جا رہی ہوں اور تقریبا میں نے اس اس کو پیاز ڈال کے دس منٹ رکھا تھا اور میں نے دہی ڈال کے پانچ منٹ رکھا تھا اور ان کا پانی خوشک ہونے کے بعد کم سے کم مجھے پانچ سے سات منٹ لگے تھے اس کو بھوننے میں اچھے طریقے سے نا تو اس کو میں خیر بھوننے جا رہی ہوں اور جی یہ بہت ہی کوئی ایزی ریسپی ہے کورمے کی ورنہ اصل جب کورمہ بنتا ہے ایسا ہے میری امی بناتی ہیں اور یا میری بہنیں وغیرہ بناتی ہیں ٹپکل کورمہ تو بہت ہی کوئی آلہ ہوتا ہے خیر یہ بہت ہی اچھا تھا بہت ٹیسٹری تھا اور اگر آپ لوگ اس ریسپی سے بنائیں تو جو ہے آپ لوگو خود پتہ چلے گا کہ جی بہت ہی اچھا ہے اور مہمانوں کے سامنے رکھنے لائک ہے تو جی اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا اور گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو میں نے اب میں ڈھکے رکھ دوں گی مشکل سے دس منٹ تاکہ چکن بھی اچھا طریقے سے پک جائے مزید اور جو ہے وہ پانی اس کا خوشک ہو جائے اتنا پانی ہو جائے جتنا کہ مجھے کورمے میں چاہیے تو جی یہ میں دیکھیں میں نے ایڈ کر ہٹایا ہے اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں پانی ہے تو اس کو میں شاید تھوڑا سے زیر اور رکھوں گی اور اتنا دیکھیں چکن کو اس طریقے سے چمچ نہیں ہلانا یا بھونتے وقت بھی کہ اس کی بوٹیاں ٹوٹ جائیں تو وہ پھر بڑی کوئی اچھی نہیں لگتی ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چکن جو اپنی اصلی شکل میں ہی رہے تو یہ دیکھیں جی فائنل چکل اس کی ہو چکے بھون چکا ہے اور جی یہ زبردست قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اچھا میں نے اس میں کیوڑا بھی ڈالا تھا ون ٹی سپون میں نے اس میں کیوڑا ڈالا تھا مگر وہ میں ایڈ کرنا کلپ بھول گئی تھی تو دیکھیں جی یہ زبردست قسم کی فائنل لک چکن کورما کی اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی اور میری جو ہے وہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں بہت بہت آسان الفاظ میں آسان طریقے سے چاہے وہ میک اپ کی باتیں ہوں چاہے وہ کھانے کی باتیں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آسان الفاظ میں میں شیئر کروں تو دیکھیں گھر میں سارے مسالے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ بزار کے مسالے ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بزار کے مسالے ڈالتے ہیں جو لوگ میری طرح ہوتے ہیں تو دیکھیں آج کل سب چلتا ہے اگر ہم اپنے گھر کے مسالوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم گھر میں مسالے پیستے ہی نہیں ہیں اگر ہاں اگر گھر کے مسالے ہیں گھر کے پسے ہوئے مسالے ہیں تو پھر تو میں کہتی ہوں ہاں صحیح بات ہے انسان وہی ڈالے لیکن ہم تو خود بزار سے سبھی تقریباً آج کل 99% لوگ جو بزار کے پسے وے مسالے جو ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور وہی ڈال لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ہم جو یہ پیکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اچھی کمپنی کے میں کمپنی کے نام نہیں رہ سکتی ہوں تو اس کے لئے آپ لوگ اور وہ مسالے ایٹ کریں تو کھانے کا ذائقہ تو لازمی سی بات ہے بڑھی جائے گا اچھا جی تو جی بڑی لمبی باتیں ہو گئی ہیں اور آخر میں بس زیادہ جاتے آپ لوگوں سے ہمیشہ آئی کی بات جو میں کرتی ہوں کہ اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں بہت 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 زیادہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ